تو دوستو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں بیبو کی طرف سے لانچ ہونے والا ہے بیبو z1x 6 ستمبر کو ساتھی دوستو ریل می کی طرف سے آنے والا ریل می ایکس ٹی یہ بھی ستمبر مہینے کے دورانی انڈیا میں لانچ ہو جائے گا اب یہاں پر ان دونوں ڈوائیسوں کے بیچے بہتی بڑی کنفیوزن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوستو دونوں ہی ڈوائیسوں میں آپ کو سیم پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیر کر کے بتانے والا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سا ڈوائیس بائک کرنے چاہیے ساتھ میں یہاں پر پرائیس سپیکس اور جو ان سبھی چیزیں ہیں وہ سبھی کمپیر کر کے بتانے والا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں ان دونوں ہی ڈوائیسوں کے ڈسپلے کے بارے میں اگر دوستو بات کیا یہاں پر بیوو زیڈ وان ایکس کی تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی سکس پائنٹ تری ایٹ انچ کی ڈسپلے جو ایک سوپر ایم ایلیڈ ڈسپلے رہنے والی ہے جو آئے گی ان ڈسپلے فنگ اپن سینسر جات میں ساتھی یہاں پر آپ کو ووٹر ڈروپ نوچ دیکھنے کو ملنے والی ہے جبکہ اگر بات کیا یہاں پر ریال می ایکسٹے کی یہاں پر آپ کو ملے گی سکس پائنٹ فائیو انچ کی ڈسپلے جو آتی ہے ایم ایلیڈ ڈسپلے ساتھی یہاں پر بھی آپ کو ان ڈسپلے فنگ اپن سینسر اور ووٹر ڈروپ نوچ دیکھنے کو ملتی ہے اگر دوستو بات کیا یہاں پر بیک پینل کی تو جو بیوو زیڈ وان ایکس ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بیک میں پولی کاربونٹ کا بیک پینل ساتھی بیک میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو ٹریپل کیمرے کا سیٹ اپ جبکہ اگر بات کی جائے ریال می ایکسٹے کی تو ریال می ایکسٹے میں آپ کو بیک میں دیکھنے کو ملتا ہے گلاس بیک ساتھی بیک میں آپ کو ملے گا کواڈ کیمرے کا سیٹ اپ اگر بات ہی کر رہے ہم یہاں پر کیمرے سیٹ اپ کی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں جو بیوو زیڈ وان ایکس ہے اس میں primary sensor آپ کو دیکھنے کو ملے گا 48 Megapixel کا secondary sensor آپ کو ملے گا 8 Megapixel کا جو ایک wide angle ہوگا اور 3rd sensor آپ کو یہاں پر ملنے والا ہے 2 Megapixel کا جو ایک depth sensor رہنے والا ہے ساتھی Bebo Z1X میں آپ کو 32 Megapixel کا selfie camera دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر دوستو اس کے علاوہ بات کیجئے Realme XT کی camera کے بارے میں تو Realme XT میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا Quad camera کا setup جس کا جو primary sensor ہوگا وہ ہوگا یہاں پر 64 MP کا جو main sensor ہوگا 8 Megapixel کا ultra wide sensor اور 2 Megapixel کا portrait اور 2 Megapixel کا macro sensor دیکھنے کو ملنے والا ہے ساتھی آپ کو LED flash مل جائے گی بیک سائیڈ میں ساتھی جو Realme XT ہے یہاں پر آپ کو 20 Megapixel کا selfie camera دیکھنے کو ملنے والا ہے جو آتا ہے اس screen flash کے ساتھ میں اب دوستو اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ان دونوں ہی deviceوں کے processor کے بارے میں دوستو بتا دوں آپ کو دونوں ہی deviceوں میں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے Qualcomm Snapdragon 712 جو آتا ہے Adreno 616 GPU کے ساتھ میں یہ دونوں میں ہی same رہنے والا ہے processor اگر بات کیا یہاں پر operating system کی تو جو Bebo Z1X ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے front touch OS 9.1 جو wish'd ہے android pi 9.2 پر جبکہ جو Realme XT ہے یہ آتا ہے color OS کے ساتھ میں یہاں پر بھی آپ کو android pi 9.2 ہی دیکھنے کو ملتا ہے اگر دوستو اس کے علاوہ بات کیا یہاں پر بینٹری کی تو جو Bebo Z1X ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی 4500 mAh کی بینٹری جو آتی ہے ویوو کے سپر چارج کے ساتھ میں جانگی یہاں پر آپ کی بینٹری بوجل چارج ہو جائے گی ساتھ یہاں پر آپ کو USB Type-C 3.5 mm audio jack آدھی جو انہے فیچر کے ساتھ میں یہ سبھی دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں Realme XT کی تو Realme XT میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 4000 mAh کی بینٹری جو آتی ہے ووک فلیش چارج 3.2 کے ساتھ میں ساتھ یہاں پر آپ کو USB Type-C 3.5 mm audio jack Bluetooth اور جو انہے سنسرز وغیرہ ہیں وہ سبھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو مل چیزیں ہوتی ہیں اب اگر بات کرتے ہیں ان دونے ڈوائسوں کے یہاں پر RAM اور ROM کے سٹارٹنگ وینٹ کی تو دوستان بتا دو جو Bebo Z1X ہے جس کا جو سٹارٹنگ وینٹ رہنے والا وہ آئے گا یہاں پر 6GB RAM اور 64GB ROM کے ساتھ میں لیکن جو Realme XTi ہے وہ آئے گا 4GB RAM اور 64GB ROM کے ساتھ میں ساتھی یہ دونوں ڈوائس یہاں پر سپورٹ کرتے ہیں Micro HD card کو بھی اب دوستو یہ تو بات ہوگی ان دونوں ڈوائسوں کے بارے میں اب اگر بات کیا ہے یہاں پر دوستو ان کے پرائس کے بارے میں تو دوستو میں بتا دو جو Bebo Z1X ہے اس کے جو پرائس کے ریومرز ہیں کہ یہ ڈوائس یہاں پر 14,000 پس لے کر 16,000 کے بیچ میں ہی رہنے والا ہے جبکہ جو Realme XTi ہے اس کا بھی یہی انمان ہے کہ اس کا پرائس بھی ہاں پر 14,000 سے 16,000 کے بیچ میں ہی رہنے والا ہے دوستو یہ تھی پوری کی پوری انفرمیشن ان دونوں ڈوائسوں کے بارے میں اب دوستو آپ کو پوری انفرمیشن سمجھ آگئے ہوگی کیا کچھ خاص دیکھنے کا ملنے والا ہے اور دوستو آپ آرام سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسا ڈوائس بائک کرنا ہے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں